بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلوریس کوکنگ آج ویورز بہت ہی مزیدار خسطہ خسطہ کرسپی کرسپی سی ہم نے بوندیاں بنائی ہیں چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو کپ لے لیا ہے بیسن اور 1 فورتھ چمچ جو ہوتا ہے ٹی سپون جو ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے بھر کے بیکنگ پاوڈر کا اگر آپ اس میں دوسرا والا سوڈا ڈالنا چاہے بیکنگ سوڈا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں نمک میں نے لیا ہے حسبے ضرور یعنی کہ آدھا چمچ میں نے پہلے ڈالا تھا تھوڑا سا میں نے اور ڈالا تھا اور تھوڑا سا میں نے زیرہ اس میں مسل کے ڈالا ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں پانی کا ڈالا ہے پانی اگر ہمیں کم لگا تھوڑا سا ہم اور ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے اتنا بغیرہ اتنا زیادہ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ اچھے سے اس کی جو گھٹلیاں بغیرہ ہے جو اس کے لمس بغیرہ ہیں اندر سے اچھے سے ختم ہو جائیں یہ دیکھیں کتنی تیزی سے ہم بیٹ کر رہے ہیں اس کو تو یہاں دیکھیں یہ چھوٹی بھونڈی بنانے کی پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے بیٹر جو ہے یہ پرفیکٹ ہے جو تیزی سے نیچے گر رہا ہو اگر آپ نے تھوڑی موٹی بھونڈی بنانی ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو ٹھک کر لیں تو یہاں میں باریک باریک سی بھونڈیاں بنا رہی ہوں یہاں ہم نے لے لیا ہے ایک چمچ جس کے اندر سراخ ہیں تھوڑے موٹے موٹے سراخ ہیں اور یہ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ گر رہی ہے اور یہ بہت ہی ڈروپ ڈروپ کی طرح چھوٹی چھوٹی سے باریک بھونڈیاں بن رہی ہیں اور بہت تیزی سے یہ گر رہی ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو بڑا بڑا بنانا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹھک کر لیں اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہماری بھونڈیاں جو ہیں یہ اوپر آگئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھی آپس میں چپکی نہیں ہے اور اتنی خوبصورت یہ بن گئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فرائی ہو گئی ہے لائٹ گولڈن سے کلر کی ہو گئی ہے یہ اس کو ہم آئل سے نکال لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے دوبارہ سے وہی بیٹر ڈالا ہے اور ایک چمچ اس میں بھی ورز میں نے بیسن کا اور ڈال کے تھوڑا سا اس کو تھک کر لیا تھا تاکہ ہم تھوڑی سا بڑی بنا سکیں اور یہ دیکھیں بلکل اس کو ہم نے سپیچولا کی مدد سے اوپر سے ایسے چمچ کو ہلاتے جانا ہے اور نیچے وہ خود ہی گرتا جائے گا بیٹر اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی بڑی تھوڑی سی موٹی بن گئی ہے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری پہلے والی جو بنی ہوئی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی بڑی ہم نے بنائی ہے تو یہ بھی ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہوگی اور یہاں ہم نے تیسرا بیچ بھی ڈال دیا ہے اس میں تو ماشاءاللہ ہماری بونڈی جو ہے برکل ریڈی ہو چکی تھی یہاں ہم نے ایک بول میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ایک کپ کے حساب سے ایک کپ کے برابر ہم نے اس میں اندازہ سے ہم نے اس میں ڈالی ہے بونڈی تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے جب تک ہم اپنی دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں ہم تھوڑے سے چینے ایڈ کریں گے ایک کپ کے برابر آلو یہاں ہم نے لے لی ہیں چار عدد کٹنگ کر کے ان کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں دیکھیں سبزیاں ہیں کتنے خوبصورت یہ لگ رہی ہیں کلر فوسی ٹرماتر ہیں بندگو بھی کٹنگ کر لی تھی اور گاجر کش کی ہوئی ہے ہرا دنیا اور پیاز مکس کیا ہوئے اور جہاں ہیں کھیرے کٹے ہوئے تو یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ اتنی مزے دار سی بھونڈی چاٹ چنا چاٹ کہہ لیں آلو چاٹ کہہ لیں یہ بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے اور یہاں میں نے ہری مرچیں جو تھی چار سے پانچ عدد وہ میں نے باریک باریک کٹ کر کے وہ ایڈ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہماری جو بھونڈیاں ہیں وہ کتنی پھول چکی ہیں اور یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور دہی جو ہے ہمارا یہ تکبر میں نے پاس آدھا کلو دہی تھا اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تو ابھی برز یہ بہت زیادہ صحت مند اور بہت ہی مزے کی چارٹ بنتی ہے میرے مطلب بہت زیادہ رمضان میں یہ بنتی ہے اور یہاں ہم نے ہری چٹنی بھی ایڈ کر دی ہے اور یہ جو املی کی چٹنی ہے یہ میں نے لاس ایئر بھی بنائی تھی اور اس دفعہ بھی میں نے بنائی ہے یہ میری چینل پہ موجود ہے یہ آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا میں لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہاں ہم نے چارٹ مسالے کا دو چمچ بھر کے ایڈ کر دیئے ہیں اور ہماری چٹنیاں بھی چلی گئیں اب ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس اور یہ بہت ہی مزے کی میرے تھو وہ میں دوبارہ سے پانی آ رہا ہے میں ویسے یہ کھا چکی ہوں بہت ہی زیادہ یہ ویورز مزے کی بنی تھی اچھا نمک ہم نے تھوڑا سا دہی میں ایڈ کیا تھا میں نے پہلے سے یہاں ہم نے ایک جیس لیا لی ہے اس میں ہم نے بھر بھر کے ڈال رہی ہوں میں اس میں چمچ اور یہ بہت ہی ویورز مزے کی بنی تھی آپ لوگ ضرور اس کو رمضان میں ٹرائی کریں اس میں ساری سبزیاں بھی ہیں اور بوندیاں بھی ہیں آلو بھی ہیں چنے بھی ہیں اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسپی پساندھائے گی اور یہاں ہم اوپر سے تھوڑی سی ڈال دیں گے کٹی اور میٹھی چٹنی اور یہ بہت کھٹی میٹی سی بہت مزے کی اس میں جو گاجر کا فلیور وہ بہت مزے کا لگتا ہے اور چٹنی کا تو پھر بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور کے پھر ویورز اللہ حافظ